اسلام علیکم آج ہم ٹویل کلاس میت کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے اور پاس پیپر کا نلسز کریں گے ساتھ میں آپ لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کے بھی ٹرک بتاؤں گا یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی پیرنگ سکیم ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ تمام پنجاب بورڈز کے لیے ویلیڈ ہے ٹوٹل نائن پنجاب بورڈز ہیں تو تمام کے لیے ویلیڈ ہوگی اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کا بھی آئیڈیا دیتا ہوں ابجیکٹیو جو پیپر ہوگا اس میں ٹوٹل ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں اور یہ ٹھرٹی منٹس کے اندر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنے ہیں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے لاس سیون یئرز کا کمپیریزن کروں دیکھیں ابجیکٹیو میں دو طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں ایک ڈائریکٹ ہوتے ہیں میت میں اور دوسرے سلوشن والے ہوتے ہیں ڈائریکٹ مین کے وہ آپ سے ڈائریکٹ لی کوئی فارمولا پوچھ رہا ہے اور سلوشن والے کے آپ کو تھوڑا سو سالو کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آنسر کا پتہ چلے گا اب یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کمپیریزن دے دیا ہے دوزار چودان سے لے کے دوزار اکیس تک دوزار چودان کے اندر گروپ ون میں آٹھ ڈائریکٹ کوئسٹین آئے تھے اور بارہ سلوشن والے آئے تھے اسی طرح گروپ ٹو کے اندر دس ڈائریکٹ تھے اور دس سلوشن والے تھے آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ایم سی کیوز پہلے کر دینے جو کوئی فارمولا پوچھ رہا گا وہ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس طرح آپ لوگوں نے سلوشن والے ایم سی کیوز کے لیے اپنا ٹائم سیو کرنا ہے تو یہ اب اسی طرح میں نے کمپیریزن دیا ہے اگر ہم دوزار اکیس میں دیکھیں تو دس ڈائریکٹ تھے دس سلوشن والے تھے گروپ ون میں اور گروپ ٹو میں آٹھ ڈائریکٹ تھے اور بارہ سلوشن والے تھے تو یہ اس حساب سے وہ پیپر ایک ایم سیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ایم سی کیوز پہلے کرنے ہیں سلوشن والے بعد میں اس طرح آپ لوگوں کا ٹائم مینج ہو جائے گا اب آگے آجاتا ہے سبجیکٹی والا پورشن سیکشن ون شارٹ کوئیسٹن کا ہوتا ہے تو پہلا جو شارٹ کوئیسٹن میں کوئیسٹن نمبر ٹو ہوگا اس میں بارہ شارٹ ہوں گے آٹھ کرنے ہیں ایک شارٹ کے دو مارکس ہوں گے تو آٹھ کے ٹوٹل سیکسٹین ہوئے ایک شارٹ کوئیسٹن آپ نے کوشش کرنے ہیں تین سے ساڑھے تین منٹ میں کرنے ہیں یوں یہ سیکشن آپ کا ٹوٹل آٹھ شارٹ کوئیسٹن کا آدھے گھنٹے میں تقریباً ہو جائے گا اب ظاہر ہے کوئی شارٹ کوئیسٹن جلدی ہو جائے گا کوئی تھوڑا سور ٹائم لے گا تو آپ نے اپنے حسابسز کو مینج کر لینا ہے بارہل ہاف اینار کے اندر آپ لوگوں نے کوئیسٹن نمبر ٹو کمپلیٹ کرنے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری کے اندر بھی بارہ شارٹ ہوں گے آٹھ کرنے ہیں ٹوٹل مارکس سکسٹین ہوں گے ایک شارٹ آپ نے تین سے ساڑھے تین منٹ میں کمپلیٹ کرنے اس طرح یہ بھی ہاف اینار میں کمپلیٹ ہو جائے گا کوئیسٹن نمبر فور میں ٹوٹل تھرٹین شارٹ کوئیسٹن ہوں گے آپ لوگوں نے نائن اٹمٹ کرنے ہیں ایٹین مارکس ہوں گے ایسی طرح آپ لوگوں نے ایک شارٹ کوئیسٹن اس لیے تین سے ساڑھے تین منٹ میں ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل یہ ٹھرٹی ٹو منٹ کے اندر یہ والا سیکشن بھی ہو جائے گا تو اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو شارٹ کوئیسٹن والا سیکشن آپ لوگوں کا نائنٹی منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اب اگر ہم لانگ کوئیسٹن کی بات کرنے تو ٹوٹل پانچ لانگ کوئیسٹن ہوتے ہیں تین کرنے ہوتے ہیں تین ایک لانگ کوئیسٹن کے آگے فردر دو پارٹس ہوتے ہیں اے اور بی تو یوں ٹوٹل اگر آپ نے تین لانگ کوئیسٹن کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے چھے پارٹ کرنے ہیں ایک پارٹ کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو ٹوٹل تھرٹی مارکس اب اگر ہم ایک پارٹ کو سیونٹ ٹو ایٹ منٹس دیں آن دی ایوری تو ٹوٹل فورٹی ایٹ منٹس کے اندر یہ چھے پارٹ آپ لوگ اٹیمٹ کر لیں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے جس طرح سے میں نے آپ کو ٹائم لیمٹ بتایا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے واج آپ کے پاس ہونی چاہیے اب میں آپ لوگوں کے سامنے لاس سیون یئر کا کمپیریزن کرتا ہوں اوبجیکٹیو پیپر کا تو دیکھیں چپٹر نمبر ون میں اگر آپ دوزار چودہ سے لے کے دوزار اکیس تک دیکھیں تو اس چپٹر نمبر ون میں آپ کو دو ایم سی کیوز نظر آ رہے ہیں اسی طرح چپٹر نمبر ٹو کے اندر ویریشن ہے فور بھی ایم سی کیوز آیا تھے فائیو بھی فائیو فائیو اسی طرح پھر آگے فور فائیو تو فور فائیو کے درمیان اس میں ویریشن آتی رہی ہے چپٹر نمبر تھری کے اندر سیون سیکس یہ ویریشن آپ کے سامنے آ رہی ہے لاسٹ ٹائم تھری اس میں سے ایم سی کیوز آیا تھے چپٹر نمبر فور کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چپٹر نمبر 5 میں سے 1-1 MCQs ہی آیا ہے ان لازٹ یئرز کے اندر اور اسی طرح چپٹر نمبر 6 کے اندر پہلے 2-2 MCQs آتے تھے اب 3-3 آ رہے ہیں چپٹر نمبر 7 کے اندر بھی پہلے 2-2 آتے تھے اب لازٹ 2-3 سے لازٹ یئر 3 آئے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے کمپیریزن کیا ہے لازٹ 7-3 کے MCQs کا ہوفیلی آپ کو یہاں سے کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب آپ لوگوں کے سامنے میں لازٹ 7-3 کا لہور بورڈ کا شورٹ کویسٹن کا کمپیریزن کرتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں جو قیسٹن نمبر 2 آپ کا شورٹ کویسٹن کا وہ چپٹر نمبر 1 اور 2 میں سے آئے گا 2 میں سے 10 شورٹ آئے تھے 1 میں سے 2 آئے تھے پھر اس کے بعد چپٹر نمبر 2 میں سے 9 شورٹ آگے آگے پھر 1 میں سے 3 اب لازٹ یر جو کوویڈ والا تھا اس میں چپٹر نمبر 2 میں سے 8 شورٹ کویسٹن آئے ہیں اور چپٹر نمبر 1 میں سے 4 آئے ہیں اسی طرح اگر ہم چپٹر نمبر 3 کی بات کریں تو وہ چپٹر نمبر 3 اور 5 میں سے ہوگا چپٹر نمبر 3 میں سے 10 شورٹ آتے تھے اور چپٹر نمبر 5 میں سے 2 اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 2018 میں چپٹر نمبر 3 میں سے 12 آگے تھے اور 5 میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اب آپ دیکھیں کہ لازٹ یر کیا ہوا تھا چپٹر نمبر 3 میں سے 8 شورٹ آئے تھے اور چپٹر نمبر فائیو میں سے ون اب اگر ہم کوئسٹن نمبر فور کی بات کریں تو یہ چپٹر نمبر فور سیکس سیون میں سے آتا ہے یہ فور کے شورٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ سیکس کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ سیون کے لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا ایک چیز اب یاد رکھیں لاسٹ ٹائم جو کوویڈ کا سیشن تھا اس میں اس نے چپٹر نمبر ثری کے ساتھ فور کا پیر بنا دیا تھا یہ دیکھیں میں نے کلر سکیم ریڈ کی ہوئی ہے یعنی چپٹر نمبر ثری میں سے ایٹ شورٹ آئے تھے تو چپٹر نمبر فور میں سے فور آئے تھے اور جو اس نے قویسٹن نمبر فور ہے یہ بنایا تھا چپٹر نمبر فائیو سیکس اور سیون میں سے تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوگا اگر ہم لانگ قویسٹن کی بات کریں دوزار چودان سے دوزار اکیس تک لاہور بورڈ کی تو قویسٹن نمبر فائیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے last seven years کا تاکہ آپ لوگوں کو long question کا بھی idea ہو رہا ہے کہ یہ کن کن chapter میں سے آ رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں pairing scheme جو میں آپ لوگوں کے سامنے share کرنے لگا ہوں یہ expected pairing scheme ہے یاد رکھیں board کی طرف سے return form میں نہیں ملتی expected ہوتی ہے جو past papers کو دیکھ انالسز لگایا جاتا ہے اب اس میں آپ لوگوں نے کیا کم کرنا ہے سب سے پہلے objective دیکھیں آپ لوگوں کے chapter number one chapter number two chapter number three chapter number four chapter number five chapter number six chapter number seven chapter number seven chapter number two chapter number one chapter number one chapter number two chapter number two chapter number three chapter number three chapter number three chapter number five chapter number five chapter number five chapter number five چپٹر نمبر 4 ہے وہ چپٹر نمبر 4 6 اور 7 میں سے ہوگا چپٹر نمبر 4 میں سے 4 شاٹ آئیں گے چپٹر نمبر 6 میں سے بھی 4 آئیں گے اور چپٹر نمبر 7 میں سے 5 شاٹ آئیں گے اب لانگ کوئیسٹن کے اگر ہم بات کریں تو پہلا چپٹر نمبر 5 جو پہلا لانگ ہے وہ چپٹر نمبر 1 اور 2 میں سے آئے گا جو چپٹر نمبر 6 ہے آپ کا دوسرا لانگ اس کا اے پارٹ چپٹر نمبر 3 یعنی 3.1 سے 3.5 تک آئے گا اور اس کا بی پارٹ 4.1 سے 4.3 تک ہوگا اب اگر ہم تیس فیرنگ 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 ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اگزائم کے لیے اب آپ لوگوں کو میں چپٹر وائز اس کا ویٹیج بتاتا ہوں چپٹر نمبر ون میں سے ٹوٹل دو ایم سی کوز ہیں تین شوٹ ہے ایک لونگ ہے ٹوٹل تھرٹین مارکس کا پیپر چپٹر نمبر ون میں سے آئے گا چپٹر نمبر ون میں سے آئے گا چپٹر نمبر ٹو کے کر بات کی جائے تو فور ایم سی کیوز نائن شوٹ کوسچن ایک مارکس کا پیپر آئے گا چپٹر نمبر فور کی جائے تو فور ایم سی کیوز آئیں گے فور شورٹ آئیں جائیں دو لونگ آئیں گے اور ٹوٹل ٹو empez کا پیپر چپٹر نمبر سکس میں سے ٹوٹل سیون pł مارکس کا اور چپٹر نمبر سیون میں سے ٹوٹل سیونلسل فر ایم سر رکھ دیا آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیڈ پیرنگ سکیم بھی بتا دئی ہے تو ہوفولی آپ لوگوں کے لیے بڑی بینیفیشل ہوگی اس کے قرننگ پرپیٹیشن کیجئے گا باقی ایزام کے لیے بیسٹ اف لگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ